آپ خیریت سے ہوں گے ہم بھی آپ کی دعاوں سے خیریت سے ہیں تو آج تو آپ کا دل بہت خوش ہو جائے گا کیونکہ میں آپ کے لیے ایک نسکہ لے کے آئی ہوں جو کہ خانسی کے لیے ہے گلے کے لیے ہے اور بھی بہت سی چیزوں کے لیے ہے جسم کے لیے جو دردے ہوتی ہیں یہ ہوتی ہے اور یہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے سب کے لیے آپ کو پتہ یہ ادرک کتنی فائدے مند ہے اور یہ شکر بھی فائدے مند ہے اب سردیوں کا سیزن ہے موسم ہے ہر گھر میں خانسی ہے گلہ خراب ہے تو میں نے کہا چلو میں آج اس کے لیے بھی ایک ٹوٹکا بنا دوں ٹھیک ہے تو یہ اس کی کینڈیاں بنے گی بڑے بھی کھا سکتے ہیں چھوٹے بھی کھا سکتے ہیں یہ سب کے لیے ہے ٹھیک ہے چلیں پھر آپ چلتے ہیں اس موسم کے حساب سے جو آج کے لیے خانسی ہے ریشے والی دوائیاں بھی کھائیں کوئی اثر نہیں ہوتا یہ سردیوں پرانا ٹوٹکا ہے میں آپ کو بتاؤں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں ہاں جی چلیں پھر آئیں ہم دیسٹری کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو چولے کے اوپر ذرا تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے فرائی کیا کرنا ہے ذرا تھوڑا تھوڑا جلا لینا ہے تو ذرا دھیان سے کریں میں نے اس لیے چولے کے اوپر نہیں رکھا کے ہاتھ نہ جل جائے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا نا یہ تھوڑا تھوڑا سا نا اس کی سٹارٹ ہو گئی ہے یہ بس ہم نا اس کو تھوڑا سا نا وہ جلانے گے اس کا چلکا پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے تو آپ یہ درک پاؤں سے تھوڑی کم ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اپنے صحابچے لے لیں بعض لوگ تو یہ بنا کرنا گولیاں تو سارے یہ سردی کے موسمیں کھاتے رکھتے ہیں آپ اسٹور کر سکتے ہیں تو یہ آپ کھائیں آپ کی چھاتی کو آپ کی کھانسی کو یہ جو دردیں ہوتی ہیں یہ جسم کے یہ آپ خود سوچیں کہ یہ ادھر کے کتنے فائدے ہیں بہت فائدے ہیں بعض تو کعویہ بنا کر پیتے ہیں کیونکہ بچے کعویہ نہیں پیتے تو اس لئے یہ چینی وغیرہ ہم نے جو مکس کرنا ہے یہ سمجھیں وہ ہی ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو میں تو اس لئے اس میں کیا کہ ہاتھ نہ جل جائے بس آپ ہی ارتیاط سے ہی کیجئے گا یہ دیکھیں جی ہماری اطرق ہو گئی ہے اور آپ لوگوں نے بھی بہت دھیان سے کرنا ہے اس کا جتنا بھی چھلکا ہے وہ ہم نے بلکل جلا رہا ہے بس ہلکا سا کر لینا یہ دیکھیں نا اندر سے پک جائے گی ٹھیک ہے چلیں جی بس کریں دیکھیں جی ہم نے اس کو کر دیا اب اس کو ہم پانی میں ڈال دیں گے ذرا یہ نہ ہو جائے گی آپ نے بھی یہی طریقہ کرنا اگر ہاتھ بچانی ہے تو جی بس اس کا دیکھیں چھلکا جلا دیا اور یہ ہم نے پانی میں ڈال دیا یہ دیکھیں ابھی ذرا تمہا ہے اس کے اندر پانی میں جاتے ساتھ ہی وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے اس کو اچھی طرح ساف کر لینا ٹھیک ہے ہم یہ چھل لیتے ہیں جب تک عزانیں ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ پھر عزان کمپلیٹ ہو جائے اب آپ نے اس کو ایسے ہی کرنا یہ دیکھیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں چھلکا اتار کے بس چھلکا ہی اتارنا اس کا ہم نے پھر مزید کیا کرنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ نے ویڈیو مکمل پہنچ کرنا ہے اور پسند آتی ہے تو آپ نے لائک شیئر کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے اور جو فرس ٹائم ویڈیو واش کر رہے ہیں ہمارے چینل پہ فرس ٹائم آئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اس کا چھلکا اتار کے پھر دیکھیں جی ہم نے اس کو چھین لیا ہے اب آپ نے اس کو بریگ بریگ کر لیتنا موٹا بھی نہ کٹے اتنا بریگ بھی نہ کہ آپ کو پتہ یہ ذرا کوٹنے کے وقت اگر آپ نے چٹو میں کوٹنا ہے چٹو میں کوٹ لیں اگر گرینڈ میں کرنا ہے تو گرینڈ میں کرنا ہے یہ رام سے کٹ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کو جلا لیا تھا آپ کو نظر آنا ہے کہ آدھی پکیوی ہے یہ درم ہو گئی ہے میں نے کہا چلو نا یہ آپ کھائیں ہر گھر میں واضح آ رہی ہے کھون کھون کی اور دوائیاں بھی مجھے لگتا ہے کوئی اثر نہیں کر رہی دوائیاں کتم ہو گئی ہیں ہماری خانسی نہیں جاتی لیکن پہلے لوگ دیکھیں یہی چیزیں کرتے تھے خانسی بگر ہوتی شہد لے لیا کاری مریچ لے لی اب تو لوگ نا بس دوائیوں پر لگے ہوئے ہیں وہ کھا کھا کے بچاروں کے اندر خوشکی ہو گئی ہے یہ بہت ہی اچھا ٹوٹکا ہے آپ ضرور آزمائیں اور یہ بنا کے رکھیں گھر میں اب یہ دے کے ساتھ ہی بنانا شروع کر دیں کیونکہ یہ ہر چیز گھر میں ہے آپ کے گھر میں کچھن میں موجود ہے تھوڑی سی محنت کر لیں اور آپ کھائیں ہم ڈاکٹروں کے پاس سلے جاتے ہیں وہ محنت ہم کر لیتے ہیں تھوڑی سی اس پہ بھی کر لیں تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا چلیں جی اس کو نا پرین میں ڈال کے نا پانی وغیرہ نہیں ڈالنا یہ ایسے ہی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ فریہ پان میں آپ دیسی گی تھوڑا سا ڈال دیں اگر دیسی گی ہے تو وہ ڈال دیں اویل وغیرہ نہیں ڈالنا آپ زتون کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی گرم ہوتا ہے آپ نے اس میں یہ دیسی گی ڈال دیں تو ذرا یہ پگل جائیں اور آگ آپ نے تیز نہیں کرنی یہ ہلکی آنچ کی سارا کام کرنا ہے ایسے آپ کریں گے تو وضلق بھی جل جائے گی چیزیں جو جو ہم ڈالیں گے آپ کے سامنے ہی سارا کریں گے آپ نے بھی ایسے کرنا ہے یہ ہمارا گرم ہو گیا اب ہم اس میں ادرف ڈال دیں گے ٹھیک ہے 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 اب ہم نے تھوڑا سا بھوننا ہے یعنی کہ اس کی سمیل مرجے جو اس میں کڑوا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو ہم نے اس کو خلقی یار پہ بس پکانا ہے یہ دیکھیں ہماری بھون گئی ہے یہ تو ہم نے اس کو تھوڑا سا گرینڈ بھی کیا ہے تو بعض لوگ چٹو گٹے میں کر لیتے ہیں مگر اس میں بال بال آتے ہیں صحیح نہیں ہوتا باریک نہیں پیسا جاتا اس میں ہم نے اس سے سمجھ لیں پانچ سے سات منٹ اس کو پکایا ہے دیکھیں بلکل سوفٹ ہو گئی ہے کھانے میں بھی صحیح رہے گی اب جو اس میں یہ چار چمچ آپ شکر ڈال دیں گھڑ ڈال دیں مگر میں نے گھڑ نہیں ڈالا ہوں ہم نے شکر استعمال کیا ہے کالا نمک میں نے دوسرا نمک نہیں ڈالا جن کو بیٹی کا بھی مسئلہ ہے کالا نمک لاہوری نمک بھی کہلاتا ہے یہ مجھے نہیں باتا لوگوں کو کٹیوزن رہتی ہے کہ لاہوری نمک کالا نمک مجھے مجھے اچھا یہ آدی چمچ جوائن کالا کالی مرچی سیویں یہ دونوں چیزیں زیکے کے لئے ڈال دیا ٹوٹل دین چیزیں کالا نمک ہے کالی مرچیں اور اجوائن بس دیکھیں پگلنا شروع ہو گئے شکر کچھ بھی نہیں ڈالنا بس اب ہم اس لئے پکانا ہے جو اچھی طرح مکس ہو جائے باہر شکر ڈالی ہے تو اس کا بھی اپنا ہو جائے گا ہمارا فرائی پان ذرا بڑا ہے اس لئے وہ ذرا سا لگ رہا ہے اس کی بھی کافی بن جائیں گی کینڈیز ملد ہے یہ دیکھیں اب اس نے فرائی پان چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب یہ ready ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس نے فرائی پان چھوڑ دیا اب یہ سارا ہم کٹھا کریں اس کا مطلب یہ ہمارا ready ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تیار ہے گیا ہے یہ آپ نے تھنڈا کر کے نہیں بنانا اتنا زیادہ بس تھوڑا سا اتنا ہو کے آپ سے برداشت ہو جائے تو اب میں ہاتھ سے بنا رہی ہوں نا مجھے پتہ ہے خانسی تو ٹھیک ہو جائے گی ہاتھ کر جانے میں میرا ہاتھ جل جائے گا یہ دیکھیں آپ نے ایسے گولیاں بنانی ہیں کیونکہ اس کو تھنڈا نہیں کرنا زیادہ یہ دیکھیں بس اتنا کہ ہاتھ لال ہو گئے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہم گرم گرم ہی اس کی بنا رہے ہیں تو ایسی تھوڑی خانسی سے ہی ہو جائے اس نے کوئی نہ کوئی کوئی یہ دیکھیں نا تھوڑا تھوڑا لیں گے کیونکہ یہ ابھی گرم ہے یہ ہافٹی سپون کا ہم نے حساب رکھا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے چھوٹی بھی بنا سکتی ہیں مگر وہ ٹیم لگے گا ہاں 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 جی وہ پھر نا چپکے گی نا چپکے گی نا یہ آپ دیکھیں یہ ہم نے جو شوگر اس کو پیسا ہو گیا اس میں ڈالتے ہیں یہ چینی ہم نے پیس کے رکھی بزار میں بھی جاتی ہے یہ بچے کینڈی کے سا آپ سے نا کھا لیں گے وایٹ کے میں آپ کو تھوڑے سے بنا آکے بھی رکھاؤں گی بھی یہ بھی زیادہ نہیں میں نے بنانے کہ بھی بھی نا یہ مکسر کافی گرم ہے ہاں یہ تو بندہ نا دو تین بندے ساتھ لگ کے نا یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے اب لال میں تو ویڈیو بنا رہی ہوں آپ ایسا کریں جس جس کو کھانسی ہے نا اس کو اس کو دے کہ چل بنا لڈو ہاں بنا کے کھاتے جائیں یہ لے جی ہمارا کھانسی کا نسخہ تیار ہو گیا آپ کھائیں آپ یقین کریں گولیاں تو ایسی کھائی جائیں گی مگر بناتے وقت ہاتھوں کا دیا آ رکھنا ہاتھوں میں لالیا آ جائے گی مزاراک نا پتا آپ کو یہ اس میں وہ شکر ڈلی ہوئی ہے تو وہ پھر نہ ٹھک نہ ہو جائے جب میں سے پہلے اس کی اپنے نا یہ کینڈیز بنانی ہوتی ہیں ہاں جی وہ بن جاتی ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اور بڑی مزے کی ہیں بلکل کیونکہ مجھے کافی ٹائم سے کھانسی تھی میں تو یہ بنانے کے دورانی میں نے سمجھ لیں آتھی گولی کھائی گی یقین کریں گلے کو بڑا سکون ملائے یہ لے سن لے گھر میں چیز ہماری جو ہے نا بھکنا شروع ہو گئی ہے اور ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو گئی ہے تو یہ تو چھوٹا سا مزاق تھا لیکن امید کرتا ہے یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ نزلہ، زخام، گلہ، خراب اور جن کو اگر تھائیورٹ کا بھی مسئلہ ہونا یقین کریں بنا کے رکھیں کھائیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فرق محسوس ہوگا اپنی اس چیز میں بھی تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ جانے سے پہلے آج کی ہماری چھوٹی سی بات جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگے تو تین باتیں لازم یاد رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے فریش سے لکھ رہے ہیں موت ہر حال میں آنی ہے اس کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ